موسیقی جیتو خواتینو حضرات السلام علیکم وار علیکم السلام میرا بھائی میں ہوں آپ کا حوش کاشف محمود اور میرے ساتھ موجود ہے ماسٹرز آف لافٹرز اور کہہ کہوں پہ بٹھائیں گی سوروں کا پہرہ نمرا مہرا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا نمرا مہرا نمرا مہرا تے لگ دے ہج کسے دے والی میں تے آئے خواتینو حضرات کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی ایک بھیڑ نے کھائی میں چھلانگ لگا دی اور ہوا یہ کہ باقی بھیڑوں نے بھی اس بھیڑ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے سب نے کھائی میں چھلانگ لگا دی اسے کہتے ہیں بھیڑ چال اور آپ یقین کریں کہ ہماری سوسائٹی کا ہمارے معاشرے کا یہ اوڑنا بچھوڑنا بن چکا ہے ایک بہت بڑی بیماری ہے بھیڑ چال کی جو بھی کامیاب ہوتا ہے ہم اس کے نقشے قدم پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کام ہمیں سوٹ کرتا بھی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہو تو اسی میں اتفاق کرنگا تاڑی گا اس ملک جی کسے غریب دا کام چال جائے نا اور ہم کسی کی کامیابی دیکھ کے اسے کامیابی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے محنت کتنی کیا آپ یقین کریں کسی سے متاثر ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی محنت کو کامیابی کو کامیابی نہیں کرنا چاہیے اور بھائی یہ عبادی جو روز بر روز بڑھتا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی یہی مائنس ہے لوگ بچوں کے بارے میں بھی مقابلے بازی پہ اتر آتے بھائی تیرے تین تو میرے دو کیوں اور ویسی بھی آپ نے دیکھیا کہ ایک امان اللہ صاحب ہٹ کیا ہوئے ہر بندے نے امان اللہ بننے کی کوشش کی ایسا ہی ببو برال صاحب کیا ہٹ ہوئے ان کے بھانجوں نے ببو برال بننے کی بہت ناکام کوشش کی نالائک نکلا اس کا بھانجا بھی نالائک نکلا کیا نام تھا اس کا کاشپ محمود تھا دیکھیں کاشپ صاحب خدا کا خوف کریں اسی لئے ہم روتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ نواز شریف بننے کی ٹرائی کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نواز شریف صاحب ایک سوچ کا نام ہے ایک اکل کا نام ہے ایک دماغ کا نام ہے نالائے مصوم بچین میں بھی داس دے ہو کیڑی سوچ دہ نا ہے واجد خان دیکھیں ہم کسی کی کامیابی کو دیکھ کے اس کی کوپی کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اس مقام پہ پہ پہنچنے کے لئے کتنی محنت کی ہے کیا ہمیں سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ اگر آپ نے کسی کا مو لال ہو تو تھپڑوں سے اپنا مو لال نہیں کرنا چاہیے کاشف صاحب توسی ایکٹنگ چھڑ کے کدھر ایشوار میں دی ریڈی لاؤ ہاں توسی دیکھنا سو دکانہ تو اڈے سجے کبھے پیجن گیاں تکسے دی اے امید نہیں ہوئے گی کہ کاروبر چمکے اے ہوئے گی کہ ایدہ کسی طرح پتھا بیج ہے نہیں تم ایک بات تو بتاؤ میں ایشوار میں کی ریڈی کیوں لگاؤں تو اڈے تے سوٹ کرتا ہے آپ تو مکہی بھوننے کا کام بھی اچھا کر سکتے ہو یا آپ کی نظر میں دنیا کے سارے کاموں سے اچھا کام یہی ہے مکہی بھونو تو کوئی بات نہیں بھون لیا کرو دیکھیں یہ کام بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے یہ بھی نواز شریف صاحب بہت اچھا کر سکتے نواز شریف صاحب ہر کام سب سے اچھا کریں گے آپ سب لوگوں سے وہ بھوننے کا کام نہیں کریں گے وہ مکہی کھانے کا کام کریں گے کیونکہ ان کو کھانا بہت اچھا آتا ہے صرف مکہی مکہی نہیں بھائی پھر کیا؟ قومی خزانہ چلے ٹاپک کو تدھا چینج کرتے ہیں وقت ہوا ہے ہمارے سوپر ڈوپر مہمانوں سے آپ کا تعرف کروانے کا ہمارے جو پہلے سوپر ڈوپر مہمان ہیں آپ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے آپ وزیر ہیں برائے ہائر ایڈوکیشن اور اس کے علاوہ انفرمیشن ٹیکنالیچی بھی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت اگلی دفعہ پھر آئی تو یہ ہماری طرف سے چیف ملیسر پنجاب کے کینیڈیٹر آپ کی بہت سی تالیوں میں راجہ یاسر ہمائیوں یار نام تو ویسے مغلوں والا ہے ہمائیوں اور گیٹب جو وہ زیرو زیرو سیون والا ہے یہ کیا چکر ہے یہ مکس اپ یہ ایسے یہ جیسے مکعی اور پوچھا چولے ایسے مکس کر کے بیچ دیں اور ہماری جو دوسری سوپر ڈوپر مہمان ہے آپ نے ایکٹنگ کی آپ نے موڈلنگ کی آپ نے ہوسٹنگ کی آپ نے جو بھی کام کیا بہت ہی کمال کیا آج کی بہت سی سوپر موڈلز کے لیے بھی آپ آج بھی انسپریشن ہیں آپ کی بہت سی تالیوں میں دی وان این اونلی نیتاشا حسین آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے کیوں؟ وہ نیتاشا شو پہ بھی کمال لے کے آگئی دیکھیں کاشب صاحب آپ نے کہا نیتاشا بہت اچھی موڈل ہے میں یہاں بھی اتراز کروں گا سب سے اچھی موڈل بھی نواز شریف وہ اصل چیئے وہ والی موڈل نہیں ہے وہ رول موڈل ان کے ٹائٹ پہ موڈل کا بھی بنی نہیں سکتا ایسا ہے وہ کہی جی کڑا بندہ نوہ موڈل بنائے پھر انہوں گنیا کرے پھر دوبارہ ہو دے تیوال لائے پھر انہوں نا اہل کرائے پھر انہوں موڈل نو لنڈن پہ جے دے تو بہتر صحیح ایک کوئی بڑا سا نہیں ہے یہ جو آپ نے کہا نا اہل کرائے اس کو ٹھیک کریں وہ نا اہل ہوئے تھے کرائے نہیں کہے رجل صاحب ویلکم ٹو شو نتاشا آپ کو ہی بہت کو شام دے سر یہ جو نتائج آ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے آپ کیا لگتا ہے کوئی alarming situation بج گئی آپ کے لئے خطرے کی گھنٹی بج گئی کیا ہوا میرا خیال ہے جی آئی اوپنر تو ہونا چاہیے اور ہے سب سے بڑا مسئلہ تو جو ساری دنیا میں فیس ہو رہا ہے وہ مہنگائی کا ہے اور چاہے جتنی اچھی مرضی آپ حکومت چلا رہے ہوں کیونکہ اٹلیس کے پی کے میں گوورننس تو بہت بہتر تھی اس کے بعد وجود مہنگائی کے اثرات بھی ہیں دوسرا ہماری پارٹی کے جو اندر کے ڈیسیئنز ہیں اس میں بہتری کی ضرورت ہے اور پرائی منسٹر نے نوٹس بھی لیا ہے اس کو وہ خود دیکھیں گا اویسلی جب آپ پرائی منسٹر ہوتے ہیں تو آپ نے ملکی مسائل دیکھنے ہوتے ہیں پارٹی کے معاملات کسی اور پر انہیں چھوڑے رہے ہیں آپ چیفر منسٹر پنجاب ہوتے تو حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے دیکھیں جو بنیادی پرابلم ہے وہ میکرو ایکنومکس کی ہے وہ پروینشل پرابلم نہیں ہے جو اب سب سے بڑا پرابلم لوگوں سے پوچھ لیں وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور مہنگائی کے جو فیکٹرز ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں آپ کیا لگتا ہے کہ اگر یہ حالات ایسے رہے تو جنرل الیکشن جو ہے وہ بہت قریب ہے کیا رزلٹ ہوگا پی ٹی آئی کان کھڑی ہوگی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کنٹرول کر لیں گے بہتری لے آئیں گے اور کیونکہ ہمیں جو ہمارے کپٹان ہے انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ آخری بال تک لڑنا ہے تو نتائج یہ حالات ہوں گے ہی نہیں تو پھر نتائج بھی بہتری ہوں گے واقعی آخری بال تک لڑنا ہے کپٹان نے کہا پا ہمیں آخری بولتے ہوں ننجا سکور چاہیدہ ہوئے کیسی بات کی حالات کچھ ایسے ہی ہے نہیں ہ نینجا ، میںDoоров کے سن losing 49 سکور کیسے کرضا ہوں جدو تک چھے مالٹے چھتی رہن چاہی تو میں ہی بڑنا ہوں گے واہ ووائی ووائی ویسے یہ جتنا پشاور میں ا選 ا глводہ ہے یہ پارٹیاں جتنی جیتی ہیں یہ اپنی وجہ سے نے کہی یہ پی ٹی کی وجہ سے جیتی ہے اوہSuکے ، آجہ ایک انہ کییتا کھاک نے پیرو جیت کر سکتا ہے آپ نے کس عدالت سے stay order لیا ہوا ہے فٹنس کا خوبصورتی کا برقرار ہے جائے ہی نہیں رہی ہم نے سنا تھا ہم ہر سوپر موڈل کو کہتے ہیں کہ گئی جوانی فیر نی آندی لکھ خوراکاں کھائیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے آپ کی پاس تو ہر چھ سرک گئی ہے بتا نہیں I think Allah کی عدالت سے ہی لیا ہوا ہے stay order دیکھیں ہوتا یہ کہ آپ کو کوشش کر کے you have to be a good person اور اگر جتنی بھی آپ کے اندر جتنے بھی لیول کی goodness ہو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی 100% ہر ایک اندر وہ آپ کے چہرے پہ آتی ہے یہ بتا نہیں نیٹی آپ کو کیوں کہتے ہیں پٹنے میں آپ کا مجھے ہاں میں جب موڈلنگ میں آئی تو میرے فٹوگرپر نے یہ میرا نام رکھا اس نے کہا تمہارا نام بہت لمبا ہے نتاشا تو ہم تمہیں نیٹی کہا کریں گے وہ دن اور آج کا دن بتا نہیں نیٹی اور نوٹی میں تو کوئی جڑے نہیں نوٹی نیٹی یہ بتائیے کہ آپ کی ساخت ایسی ہے کہ آپ بہت فٹ رہتی ہیں یا پھر کوئی واقعی آپ کا کمال ہے آپ نے کوئی ایسا فارمولا آپ کے ہاتھ میں لگیا جو ہمارے ہاتھ میں نہیں آرہا نہیں انہیریٹیٹ بھی ہے ماشاءاللہ مائی فادر is 83 years old اور وہ ابھی تک ماشاءاللہ ساٹھ سال سے اوپر کے نہیں لگتے تو اسی ہے بچ کی کہا کہ آپ کی ساخت ایسی ہے او کی دے گی لوئے دے بڑے ساخت استعمال ہوندہ ہے یہ جو age factor ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب انسان مچھور ہوتا ہے تو وہ age کو قبول کرتے کرتے کافی تائم لیتا ہے بعض وقت اس کے لئے problems بھی آجاتی ہیں کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے نہیں دیکھیں آپ وہی بات آگے اگر آپ positively age تو ہم سب نے کرنا ہے اور یہ ایک ہمارے رب کا نظام ہے اور اسی کے accordingly ہم نے چلنا ہے ایک آپ نے concept سنا ہوگا کہ جب یہاں پہ لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد اکثر جو 80% میں نے دیکھا ہے خواتین میں جو population ہے وہ موٹی ہو جاتی ہیں اور ان کا جواب ہی ہوتا ہے کہ اب تو شادی ہو گئی ہے بس آپ موٹے ہو گئی ہے میں نے بھی اپنی بیوی کو بولا ہے میں نے کہے یار پت لی ہو جاؤ مجھے گاڑی میں چار سیٹے لینے پڑے ایک آپ نے لیے تین ہو دے لی اصل پتا ہے کی وجہاں شادی تو بعد کیوں عورتہ موٹیاں ہو جاندی وہ بچے ہندھا بانا ہوندھا کھان دیا آپ رہن دیا میں نے مونے نے کھلا چھولا شاہی کھانا تھا چلو باقی ماما کھان اور اگر آپ بوٹ نواز شریف صاحب کو اور نور لی کو دیں گے تو آپ موٹے نہیں ہوگی جو کیسارا کو جو آپ کھا جنگے تو اڈلی بجے گئی کھا کینے اچھا نیڈی ایک ٹپ دے ہمارے باجت خان سے آپ کو بہت ایکسیس کرتے ہیں لیکن چہرہ جو ان کا پتلا نہیں ہونا وہ بڑے کا بڑا ہی ہے کوئی ٹپ تھے ان کو ان کو ٹپ کی ضرورت نہیں کئی کی ضرورت ہے کئی کی کئی کسا ٹپا مارو ٹھو ادھا مو ناڑو ہے درہ با خودہ یہ سوال میں نے نیٹی سے پوچھا تھا آپ سے نہیں لیکن گل نیٹی تھا بیٹا جو آپ دین دیا تھا نو بہت دین آزاد وقت ہوا ایک چھوٹے سے فریک کا کہیں ماں چاہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا ویلکم بیک خواتین و حضرات راجہ صاحب چونتیس کنال پر مخیط آپ کی حویلی جو آپ کے دادا حضور نے بنائی تھی پردادا پردادا حضور نے اچھا ابائی آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں آپ اچھا محسوس ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے شکر ہے تو آپ کے پردادا نے بنائی تھی جس وقت بنائی تھی انہیں تو اس وقت کتنے لوگ آباد تھے اور کیا رونک تھی اچھا 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 جگہ تھی اب وہ میرے ایسے میں اتنا سا ہے واقعی میرے کزن زہرہ کے ساتھ اور توبہ توبہ میں نے اتنے بڑے ملوں میں صرف بوت اور آتمائیں دیکھی ہیں یہ بھی سلموں میں اب واقعی صحیح ہے تُسی دیکھ لو نا اور جاتی ہوں میرا وہ تھے ان کون کون رہ رہے ہیں کیونکہ مالک تھا سارے لندن چلے گئے کیا کہنے کا مصنب آپ کو بھائی وہاں پہ ان کے مریم نواز صاحبہ رہتی ہیں کیا پاک کر رہے ہیں انہوں نے کڑ کے کیا ہے میں آپ کے ایک بات بتا ہے جی کہ ان کے پردادہ نے صرف حویلیاں یا جاگیریں نہیں بنائی وہاں پہ ایک کالج بھی بنایا ہے اور انہوں نے اس کو ایڈ کیا بلکہ وہاں پہ ایک سکول بھی بنایا ہے اس کے بہت سی تعلیم چکوال میں دو ہی تو چیزیں مشہور ہیں کیا ایک ان کا خاندان اور دوسرا چکوال کا ریاوری ہم نے تو سنا تھا کہ جاگیردار لوگ جو ہوتے ہیں یہ سکول کالج کے بڑے گینسٹ ہوتے ہیں کھلنے نہیں دیتے کہ کل کوئی ووٹ نہیں ملے گا وہ میرے کمی کا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور آپ نے آپ کے پردادہ نے کالج بنایا پھر آپ نے سکول بنایا ڈر نہیں لگتا آپ کو کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے سامنے آپ نے الیکشن نہیں جیت پائیں گے خود وہ پڑے لکھے تھے اور ہم لوگ سکھوں کے ساتھ تھے جب انگریزوں کے آنے سے پہلے تو جب ہم نے 1849 میں چیلیاں والا کی جنگ ہوئی تو اس میں ہماری کنفسکیٹ ہوگی بہت ساری پرپیٹی انگریزوں نے کر لی تو پردادہ انلائٹنڈ تھے اس وقت پڑ چکے تھے اور انہ نے گورنمنٹ سرویس جوائن کر لی اس میں ہم کو یہ ریلیزیشن ہوئی کہ سب کو پڑھانا ضروری ہے کیونکہ جب آپ کے پاس یہ ایڑ RES 일 میں ایسی دولت ہے جو چینی نہیں جا سکتے واہ واہ اچھا راجہ ساپ found کوئی پولیٹیشن ٹکٹوک پر نہیں ہے میرے میں تو نہیں ہے کیونکہ مجھے کہ میں نے کبھی use نہیں کیا اگر ٹک ٹک توک میں کوئی آنا چاہے اس کے پالورس بڑھیں گے تو وہ کون ہے؟ فیاضر حسین چوان صاحب وہ نے بھی views کر لیاں نہیں بدنے نال کٹوں کا تحریم شاہ ہو رہے لیٹی سنائے کہ آپ موڈل نہیں بننا چاہتی تھی ابھی آپ موڈل نہیں بننا چاہتی تھی اور آپ نے اتنی قیامت برپا کر دی کیا چکر آپ موڈل نہیں بننا چاہتی تھی پھر آپ بن گئی اور پھر سپر موڈل بن گئی میں بہت شاہد تھی actually اچھا As a child I was a very shy person مجھے ہستی بھی تھی تو مو پہ ہاتھ رکھے کہ مجھے لگتا تھا میری smile اچھی نہیں تو میں جب مجھے approach کیا گیا کہ fashion industry کو ہم نے بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے تو میں پیچھے ہٹ گئی تھی I said میں نے نہیں کرنا یہ بس پر مجھے کافی pressure آیا اپنے industry سے کہ کرنا ہے کیونکہ internationally ہم جا کے اپنی country کو represent کریں ہمارے اپنا talent ہو اچھا اکثر دیکھا گیا آپ کا designers کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے اور بڑے fashion shows ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ کپڑے تھوڑے تھے پھر اس کو پورا کرنے کے لیے لنڈے بزار کا چکر لگا لیا وہاں سے کچھ چیزیں لے آئے اچھا ہاں اب میں نام نہیں لے سکتی نہیں نام نہیں لے سکتی کیا بات اچھا ایک الزام ہے کہ آپ نے جس پیشن کو represent کیا اور ماشاءاللہ آپ آج بھی کرتے ہیں یہ بہت مہنگا ہے عام آدمی کی پانچ سے بہت دور ہے ایک میڈل کلاس بہت بڑی کمینٹی ہے ہماری ہاں اس کے ہاں آپ پاپولر نہیں ہیں وہ صرف آپ کی تصویر دیکھتی ہیں کپڑے ہوتے ہی اتنے مہنگے ہیں وہ خرید نہیں سکتے دیزائنرز نے اپنے آؤٹفٹس کو واقعی بہت مہنگا کر دیا انریچبل ہو گیا لیکن اس میں یہ ہے کہ کافی ایسے بھی ڈیزائنرز ہیں جو عام عوام کو بھی آویلیبل ہیں دیکھیں آج کل ایک برائیڈل جوڑا بنتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پچاس لاکھ یا آپ چالیس لاکھ یا تیس لاکھ ایک دن کا برائیڈل جوڑا بنوارے ہیں اور لاکھوں کی جوڑی اسی لیے ہمارا جو ملک ہے وہ آگے نہیں بڑھتا اب آپ دیکھیں ففٹیز میں یہ میری بات سے اگری کریں گے یہ ففٹیز کے ہیں میں آپ کو ایسے بات کروں گا ففٹیز میں چائنا سے اہیڈ کا پاکستان in many ways آج آپ دیکھیں چائنا کدھر ہے ہم کدھر ہے چائنا تو اسی بندلہ دیش بے ہوگی ایک جو پولیٹیشنز ہیں یا تو وہ بھلوٹ کے کھا جاتے ہمارے ملکوں یا پھر یہاں پہ مہنکائی بہت زیادہ ہو جاتی کوئی نہ پھر لیک آف ایڈوکیشن ہے مطبع ہمارا ملک اکٹھے کھڑا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جو ہماری عام عوام بھی ہے وہ ابراڈ جاتے ہیں تو سارے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے عام عوام ہی نہیں ہے تو دیزائنر میں صرف دوسرے میں نے استیقیشن جانور کر بھی ہے کہ اس میں کیا خصوصیتیں اپ کے ڈریس میں جو تنا مہنگ ایک بوسیقیشنی 중요 Nation ہمارا کہ آپ اپنا کام ٹھیکنی کر رہے ہیں اپنا کام ٹھیکنی کر رہے ہیں اپنا کام ٹھیکنی کر رہے ہیں اپنا کام بالکل ہی ٹھیکنی کر رہے ہیں اپنا واقع بgrenگ اپنا کام ٹھیکنی کر رہے ہیں фیкусی شیخ واقعتی آپ نے نظام سرمایہ داری ہے اس میں تو آپ یہ روک نہیں سکتے کہ کوئی چیز مہنگی کیوں ہے مارکٹ فورسز ڈیمارڈ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کوئی چیز مہنگا خریدنے کو تیار ہے اس کا باہر موجود ہے تو پھر ہی وہ چیز ہے آپ پھر جو سسٹم ہے اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ پیسے کھاتا ہے اور وہ ملک کو ایسے اپنا سمجھ کے نوٹ رہے ہیں میں تھے تڑے شو دی وجہا تو نیب نو ایک پیغام دینا چاہنا دیکھو جی نیب لیا نو میں کہہ رہا ہے کہ جتھے سوٹ چالی چالی لکھتا ہے وہ تھے موڈلان کننے پیسے لیندیاں اوڑ گیاں کیوں ہی ساہب لیندے تُسیے نا تک اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہوسٹنگ بھی کی موڈلنگ تو آپ نے کی بہت تو کس پیل کو آپ نے زیادہ انجوئے کیا ایکٹنگ اچھا اس کے بعد میں نے ایک رولپلے کیا تھا ینگر گرل گوز ٹو نتیا گلی اور وہ اس کو محبت ہو جاتی ہے کہ ایک اولڈر بندے تھے جو اولڈر بندے تھے وہ میرے بچپن کے ہیرو نکلے ندیم بیک صاحب تو مجھے بہت میرے لیے یہ اونر کی بات تھی کہ وہ جن کو میں نے آئنا میں دیکھا بندش میں دیکھا وہ اب میرے ہیرو ہوں گے تو انہوں نے مجھے دیکھ کے انکار کر دیا کہ یہ بہت چھوٹی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا تو میں نے ان کو بیک کیا تھا کہ صاحب مجھے ایک چانس ضرور دیں پیر انہوں نے گانا بھی گایا کہ مونڈیا دکھ بٹا چڑ میرا نشی ارما دہ کونڈ لائی ندیم صاحب کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں ماری عمروں میں فرق ہے بے گول ندیم صاحب اور آپ کی عمر میں کیا فرق ہے یا میری اور آپ کی عمر میں کیا فرق ہے اجر صاحب ایک شہانہ زندگی میں نے آپ کو کہا ینگر ومن میں نے پھلی راجہ صاحب چاندن جدو یہ تو میں خوشی تو اٹھا تو رشتے داری تیہ ہو چکی ہو ایک شہانہ زندگی کی تمام لوازمات آپ کے پاس رہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پھر بھی آپ بہت ہی سادہ لو طبیعت کے آدمی ہیں کیا آپ کنجوس ہیں یا آپ واقعی سمپل ہیں کیا ہے ہمارا تو پنجابیوں والی سوچ ہے چنگا کھانا تو چنگا پھانا بہری بہری چھوٹا سا بریک کہیمہ چاہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا ویلکم بیک خواتین وزاد اس وقت وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بتی جلاو آہا دماغ کی بتی جلاو تے خدا دا واسطہ جے پتی یا لے پان نہ کھاؤ اپنی سید دا خیال کرو تے جے پان کھاؤ تے گلی ملچ پڑچ پڑچ نہ کرو بیلکل صحیح اگر آپ نے سگرٹ پینا ہے ویسے تو سگرٹ پینا بہت بری بات ہے بے شک جب آپ سگرٹ پیتے ہیں اور وہ جو اس کا وہ جو چوٹا سا ہے وہ آپ یہاں پہ زمین پھینکے جب یہ ٹویسٹ کرتے ہیں یہ مت کیا کریں اپنے دماغ کی بتی جلائیں آپ کو پتا یہ بات میں نے کس کے لئے کی ہے کس کے لئے جن کی دماغ کی بتی بند ہے نہ پیا کرو سگرٹ تُسی ایڈیوڈلی ڈیڈر و شرم کرو میرے سگرٹ میری مرضی چلا جی دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کی دماغ کی بتی کس قدر روشن ہے پیسے یہ بتائیے کہ آپ کی دماغ کی بتی زیادہ روشن ہے یا عثمان بزدار صاحب کے ان کی آکھ ظاہر ہے انہوں نے نبفا کی پاور بھی مل رہی ہے صرف چھوٹے چھوٹے سوال ہے آپ کو چار آپشنز دوں گا جس پر سے آپ نے ایک کو سیلیکٹ کرنا آپ کے سامنے چار امارتیں ہیں لیکن آپ کو صرف ایک کو چننا ہے آپ پتائیے کہ آپ کس کو چنیں گے آپشن نمبر 1 لال کلا آپشن نمبر 2 شاہی کلا آپشن نمبر 3 سرے محل اور آپشن نمبر 4 پردادا جی کا محل پردادا جی کا محل کیا بات عمال آپ کو کیا لگتا ہے یہی جو ملک کو مسائل درپیش ہیں کون نکال سکتا ہے چار آپشن دوں گا آپ نے ایک آپشن کو چوز کرنا ہے آپشن نمبر 1 آسف علی سرداری آپشن نمبر 2 میا محمد نواز شریف آپشن نمبر 3 عمران خان اور آپشن نمبر 4 عمران خان صاحب کا استیفہ عمران خان عمران خان میں بھی جواب دوں گے اور کاشف صاحب یہ چوتھا آپشن تھا جو عمران خان کا استیفہ یہی ملک کو بچا سکتا ہے آپ نے بھی استیفہ لےنا سی تھی چار سال سڑکان دے پھرے نے ہون تاڑی باری ویہ لوگ ہی کرنا ہے چار آپشن دے رہا ہوں سر آپ نے سیلک کرنا ہے کہ ان میں سے بیس چیف منیسٹر کون ہو سکتا تھا آپشن نمبر 1 آپشن نمبر 2 جہانگیر ترین آپشن نمبر 3 شاہ محمود قریشی اور آپشن نمبر 4 راجہ یاسر امائیو شاہ محمود قریشی کیا بگاڑا ہے کی کیا راجہ صاحب نتانو ہے بیسکلی جی آپ کو کوئی بھی پوزیشن دینے کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے اور شاہ جی جو ہیں وہ پہلے بھی منیسٹر رہے چکے ہیں پنجاب میں آپ کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اور کس طرح کے وزیر اعظم ہے چار آپشن ہیں ایماندار وزیر اعظم ہانسوم وزیر اعظم طاقتور وزیر اعظم یا پھر کمزور وزیر اعظم پہلے دونوں ایماندار 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 very good تالی ہونے چاہیے ایماندار تو ایماندار 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 اجا سر پرسنیلیٹیز کے نام لے رہا ہوں آپ نے ان کو کوئی فلم کا ٹائٹل دینا ہے شیخ رشید شیدہ انٹربل اور اوام انٹربل اسمان بوزدار یور فیوریٹ ماسوم ماسوم بڑی مشہور فلم ہے ماسوم بہت مشہور فلم ہے آگی چلتے ہیں رانہ سنا اللہ زدی راجپورٹ چل حدیف بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری ہاں جی انٹرسٹن بس انٹرسٹنگ ٹھیک نیکسٹ فواد چودری بناتی پروفیسر اسی نیدنے پروفیسر اسی نیدنے پروفیسر بنات ہے بنات ہے کوئی بات نہیں ہماری مرضی ہم لگائیں ہیں نہیں 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 آپ تو آگیا آپ تو لگائیں گے جی سر فواد چودری فواد چودری انکریڈبل میں سمجھا ہے انڈیسنٹ پرپوزل اچھا جی اگلا میا محمد شہباز شریف اگزورسسٹ اچھا جی لاسٹ امران خان میں بتا دوں نہیں نہیں آپ کے بارے بعد میں آئیتی نہیں نہیں انہی کے بارے میں امران خان جیمز بونڈ دبل او سیون ان کے لئے کار اور نام بھائی نہیں سکتا لیکن سنا ہے کہ اب جو جیمز بونڈ تھے وہ ان کی آخری فلم تھی کہیں یہ آخری بار وزیراعظم دنی میں نے اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہ کرے نیتر سر کہا لیں نیتاشا آپ کی بار یہ ہے آپ نے دماغ کی بتی جلانی ہے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں چار آپسنز ہیں آپ نے ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے سوال چھوٹے چھوٹے ہیں کوئی گل نہیں دماغ بھی چھوٹا جائے گی چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کے سامنے آپ نے کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کہا چاہنا ہے پریس فیشن ویک لندن فیشن ویک مومبائی فیشن ویک یا پھر لاہور فیشن ویک ایسی بات کرنا ہے ایسی بات کرنا ہے ایسی بات کرنا ہے میں پریس فیشن ویک چاہوں ہم اثر موڈلز میں سے آپ کی فیوریٹ کون تھی چار آپسنز ہیں ساری آپ کی اچھی کلیگز ہیں آم ناہک جی آلی وانیزی آلی یا پھر نادیا حسین وانیزی آمد وانیزی آمد کس چیز پہ زیادہ بحث کرتی ہیں آپ سیاست پہ شعبیس پہ سماجی ایشوز پہ یا پھر جب آپ سبزی والے سے دھنیا لیتی ہیں میں سیاسی ایشوز پہ بہت بحث کرتی لوگوں کے ساتھ لگ رہا ہے بیسے گوٹ کاریاں ہونے چاہیے اچھا جی محول کو درہ چینج کرتے ہیں موسیقی کا تڑکہ لگاتے ہیں کہہ کہوں پہ پیرا بٹھائیں گی نمرا میرا آپ کی بہت سی تالیاں میں چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد کہی ماں چاہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا ویلکم بیک خواتی نوجات راجبش جس علاقے سے آپ ہیں سیاحت کا اور شکار کا بھی شوق رکھتے ہیں آجی نہیں میں تو نہیں رکھتا لوگ وہاں بھی شکار بہت کرتے ہیں لیکن میں پرسنللی بلکل نہیں انٹریسٹ رکھتا سیاحت کا شوق ہے بہت سی نتاشا آپ بہت سوپر موڈل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک سوپر موم بھی ہیں جی تو کسی ان کیسا سمال لیتی ہیں آپ بہت برا بلکل نہیں آتا تو پھر بچوں کو کھانا کون دیتا ہے بچے آپ ہی کھا کو لہنے لے نتاشا کو لہتے سلائس چکے تھے کہنی میں نے لما پا رہا ہوں میں نے لما پا رہا ہوں ابھی خوند شخصی کری بنی میری love marriage ہے اور میری husband کو تھوڑا بہت شروع میں issue ہوتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے staff ہے گھر میں وہ بنا لے گا لیکن تم کس قسم کی مطلب ایک عورت ہو کہ تمہیں کانا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ love marriage تھی یہ خوشی ہوئی سنن کے کہیں چھوڑا آپ سوچیں میں اپنے اندر سے یہ بات کی ماشاءاللہ میں ان میں سے بلیسٹ ہوں کہ عورتیں اپنے میوں کے آگے کھانا رکھتے ہیں ماشاءاللہ I've been married now for a long time over 18 years ماشاءاللہ تو آپ اٹھارہ سال سے میرے مو کے آگے میرا میہ کھانا رکھتے ہیں کھانا رکھتے ہیں کہ نال کہنا کچھ کھا تری سیٹ بڑھے کچھ تے کھا یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں یہ موڈل سے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کھا لیتی ہیں ہم سب کچھ کھاتی ہیں سچ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں سب کچھ کھاتی ہیں لیکن کچھ کچھ کو لگ جاتا ہے لیکن جیسے میتھی اور وینی ہم بیکسٹیج ہمیں پیچزاز برگرز آپ کو پتے ہیں فائن ڈائننگ تو ملنے سے رہی ہمیں شوز کے پیچھے تو ہم کھا لیتے تھے اور نہیں چڑھتا تھا لیکن آپ ایج کے ساتھ تھوڑا سا اور اس کو دیکھنا پڑتا ہے اچھا آپ اور بیٹی تانیا جی اگر ایک ہی فنکشن میں ہوں جی اور ساری توجہ کا مرکز آپ ہوں تو تانیا کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بات ہے نہیں وہ بڑی لونگ سی ہے لیکن کئی دفعہ ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کو سب پیچھان رہے ہیں اور سیلپیز لے رہے ہیں تو میرا کیا ایک دفعہ اس کو ہوا ہے اچھا جس فیشن انڈسٹری میں آپ اس وقت تھی اس میں اور آج کی انڈسٹری میں آپ کو کچھ فرق لگتا ہے بہت زیادہ اچھا اس وقت فیشن انڈسٹری تھی اور آج نہیں فرق یہی ہے تو اڈے سوال نے فیر کردہ پرانا کرتا ہے نتاشا فریش رہن دے انہوں خدا دا واسطہ بڑھے تسی ہو گئے انہوں کیوں کری جن دے آپ کے خیال میں میں کافی پرانا ہوں ہاں جی تو یہ مجھ سے بھی پرانی ہے میری سینیاں ہیں یہاں پہ 35 سال کی رسیاں بے رہے ہیں یہ تو مانتے ہیں سب کے سامنے کہ 101 سال دے ہو گئے انہوں 51 سال اگلے پندرہ سال بعد ساپا بان جن گے صرف مشرف دور میں ہائر ایڈوکیشن نے بہت ترقی کی وہ ترقی اس وقت آپ کے دپارٹمنٹ میں ہے یا رک گئی ہے دیکھیں مشرف دور میں ایک کارڈائیم شفٹ ہوا بریڈش سسٹم سے امریکن سسٹم پہ موف کیا ہے پیسے بھی تھے لگائے بھی گئے کچھ صحیح کچھ غلط لیکن اٹلیسٹ ایک نئی شروعات ضرور ہوئی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کالٹی سٹانڈرڈز کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کریں ہم نے ڈگر پہ ڈال دیا ہے اس کو سسٹم کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں اپنے سٹورنٹس کو وہ کالٹی والی ہے یا صرف ایجوکیشن ہے کہ آپ نے ڈگری لینی ہے پھر آپ نے نوکری کرنی ہے انہیں انہیں نوکری کرنی ہے جو مجوریٹی ہے جی وہ تو ڈگری ہے جس میں اور لرنگ آٹکمز پہ کوئی زور نہیں ہے اور بیسیکلی یونیورسٹیز بھی اور سٹورنٹس بھی ان کے بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ڈگری آتھ آجا اور نوکری مل جائے علاقے جو دیورنگ ایجوکیشن آپ کو سکل سیکھنی ہے اس پر ایمفاسس کام ہے اچھا میں آپ دونوں کو ایک option دوں کہ آپ کے پاس ایک طاقت آگئے جو آپ کو مازنی میں لے کے جا سکتی ہے تو آپ اپنی زندگی کے کس حصے میں جانا پسند کریں گے اور وہاں جا کے اپنی کون سی غلطی کو درست کرنا چاہیں گے آپ کسی تعریف کرنا چاہیں گے اور کس کو کہیں گے پہلے بتائیے آپ میں تو ابھی جس حصے میں ہوں اسی میرا نہ پسند کروں گا پیچھے نہیں جائیں گے کوئی غلطی جس کو درست کرنا چاہتے ہیں میں نہیں سمجھے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہی کیا کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں امران خان کی کرنا چاہتا ہوں اور کسی کو کہنا چاہتے ہیں چل رہن دے نہیں کسی کرنا چاہتے ہیں نتاشا یہی سوال آپ کے لئے مازی میں تو بے وکوف لوگ جاتے ہیں بات ستم ہوئے ہیں مازی میں دیکھیں بے وکوف لوگ جاتے ہیں پریزنٹ کو اپریشییٹ کرنا چاہیے گریٹفول ہو کے اس کو جینا چاہیے فائدہ کوئی نہیں ہاں 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 مارو تاڑی کی ستے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میں مازی میں آگیا ہوں جوگی بابا کیوں آئیں آپ ہے کوئی سکھی جو بابے کو امریکہ بھیجے امریکہ اوہ یاس کیا کر رہے ہیں آپ امریکہ جا کے بابے جوگ میں ڈاکٹری ایٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری لینا چاہتے ہیں اے ویسے میں تیرے گھالی کیتی ہے ایکچلی بابے سلپ ہونا چاہتے ہیں ایک ہی بندہ آپ کا یہ کام کر سکتا ہے وہ میرے یہ ساتھ پیٹھا ہے اے بندہ ہاں جی یہ جو بیٹھے ہیں اوہ تے لگ دا ہپوں امریکہ جو بیٹھے ہیں ارے وا 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 راجہ صاحب بیلکل کیا کہنے ماشااللہ بڑے خود مینو اینجی ویکھرے ہیں میرے النا ایسے پڑے لکھے ہیں بہت لیکن ویکھڑیاں سلطان رہی ہیں اور مینو اینج ویکھرے ہیں جو میں مینجمہ جو کیا کہنے آئے ہیں آپ جو کہ ساتھو سندھ وکیر خواب آبے پہنچا بابا آبے خورک کرنے آئے ہیں اچھا آپ ہاتھ دفعہ کہتے ہیں آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں یہ دیکھیں کترے کترے پہنچے ہیں آدھت بارہ ٹھیک رہا ہے پہلے تو کتیاں پہنچے کرتے ہیں لیکن وہ سمجھدار ہو گئے ہیں کیونکہ وہ کومیٹین ہو گئے ہیں نہیں 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 میں اس جانوردان آنیں ذکر نہیں کر رہے ہیں جنہاں ہے کر رہے ہیں پہنچے آنا ذکر کر رہے ہیں جو کی ساتھ سندھ فکیر خواب آبے پہنچے بابے بابے نے بڑے بڑے اپنے جادو ٹون کے ساتھ کمالات کی ہیں اوہی رہنے دے یار ابھی جھوٹ بولتے ہیں آپ جو کی ساتھ سندھ فکیر اگر آپ کی یہ پینٹ کو ابھی ادھر سے سیدھے بھر دیں تو مانو جوگی یا تیرے ہی کمالیں اوہ یا دیکھیں پھر جو کی ساتھ سندھ فکیر خواب آپ کی پینٹ سیدھی ہونے جا رہی ہے چڑپن 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 یہ نہیں ایڈیا ہسرت پر یہ نگاہ ونڈ بھی بے گرے نے لیکن دات رکڑ دا بھی نہیں تکڑ دین تا تھا بھی نہیں ما شاہ اللہ کوٹ آپ نے کافی اچھا پہنا ہے ہاتھ نہ لاؤ انا نیاجی تو آیا ہے اگوڑ بول رہے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں مانگ لیا ہے کیا بات ہے بڑے انسانٹ آدمی رہا سب بہت خوشی ہویا آپ سے ملکے کیا بات ہے وہاں وہاں سنیٹ اپنا ہے ایڈیا ہے نیچی 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 میں آپ کو قریب سے بھی دیکھ رہا ہوں پھر بھی اتنی ہی ہے اس لئے کہ وہ واقعی اتنی ہی ہیں آرے واا 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 کیسی ہے آپ بھی کافی پتلیں میں بھی اپتلا ہوں مطلب ہے دوے کٹھے کلوتے ہو یہ تے یاراں واجگے جو کی ساتھ وہ سنتو پکیرہ بابے پہنچے بابے کیسے چل رہی ہے آج کل فیشن انڈسٹری آپ کی بس ٹھیک تھا مجھے بھی کوئی ایسا ڈیزائن کروا دیں ڈریس تھا کہ میں رات و رات پیرس وہ کیا کہتے ہیں کارنیو کیا اس کا کہتے ہیں پدبو پاکشن کارنیو ہاں کارنیو 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 جو کی ساتھ وہ سنتو پکیرہ بابے پہنچے بابے ہیں بابے نے اپنے جادو پرونوں کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکالے ہیں کاشی بھائی ما شاہ اللہ اچھا کیا کرنے لگے ہیں باب جو کی ساتھ وہ سنتو پکیرہ بابے پہنچے بابے ہیں پترو ہے بابے نے اپنے جادو پہنچے سامب مت نکالنا ان کو ڈر لگتا ہے سامب سے ہاں مجھے بھی لگتا ہے لگتا ہے آپ کو سامب سے ڈر لگتا ہے یہ جانور ہے کچھ نہیں کہتا جو گی سادو سندو بکی ہے چل ستر سپا ہاں ہاں واقعی سپا ہے بابا سیانے کے اندنے کے سپاں دے پوت کدی میتنی ہندے پا میں چلیا دو دے پیا یہ چاہاں نہیں پیندہ اس لیے میں کپ پران کر دیتا ہے چل بیٹے سپا نیٹی کیا کیا this is your snake you want me to take it out خیلی جنی مردی انگلیش بولو ساپنو نی ہندی ساپنو نی ہندی اہنو ہی نی ہندی آپس دی گال لے تو آنو ہی نی ہندی اچھا آپس دی گال لے گزدار زابنو ہی نی ہندی میری گال سنو اونا نو پنیا بھی بھی نی ہندی آنو دی اندی تے بول دے نا کیا باہدہ راج سے تسی بڑے خاموش بیٹھے ہو کی وجہ ہے یہ مسکرا رہے ہیں سبا پانچ بجے سے اٹھے میں ان کی بولتی بند ہو پانچ بجے پانچ بجے اٹھتے ہیں اکھا بارس اٹھنے جاندے ہیں چلو پی بیٹے سپاہ درہ نیٹی کے پاس ہو جا پتر ہوئے مستر جوگی مستر جوگی مستر جوگی مستر جوگی مستر جوگی بڑے بڑے انٹلیکچ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں آ каждый پاہ نکال دے نا مہے پاہ نکال دے نا مہے کمانڈو کھاتے ہیں کمانڈو ایک 아니 کیوں در رہے ہوتا ہے میرے منابیای کیا اس سبھی یاد 않고 ایسی دنیا ہے جیڑھی قوم کھوتا کھا جھندا ساب پودیہ السری کی ایسی دیوجہ ایسی ہے ایسی کھا وہ shackا ایسی دیوجہ جو کشام جائرگیاں غیر نا میں نہیں کیا ہم چڑا کار داگگر داگگگ داگگ گرفتی لگتا ہے اے جہاں نکلیا ہے نہیں ایل اپنے دگری ہیں نے کلی ہے دگری کیوں نکلی ہے بھائی یہ میں ذرا راجہ ساab سے پوچھنا چاہ رہا ہوں دگری ہیں تے مل ہی جا رہی ہے نیا سرکار نوکری ہیں که دوں مل لی ہے نوکری ڈگری نہ لی ملدی علم نہ لی ملدی واہ واہ علم دی ڈگری ہوندی ہے اور ڈگری ڈگری ہوندی ہے آندا کچھ نوائی ہے ڈگری کاغل دے ٹکڑے تو زیادہ کچھ نہیں اچھا تیتا مطلب ہے ڈگری دے لوڈ نہیں آج کال دے دورج نہیں میں بھی پھر ایمین نے بن جاؤں جے ڈگری نہیں چاہی دیتے ملنوں ہائر ایجوکیشن ڈا مینسٹر لاؤں میٹھ ایمین نے بن جاؤں ترہ انتخابی نشان ہوئے گا ساپ کچھ لوگ ہو تو تمہیں لانگے کو تیرے نارجنہ دی لگ دی ہو جہاں تی لون لائے جنگے ساپ کے لون لائے تڑھے ہیں ساپ پہ موڑی وفایں بھی ضروری ہیں آہاں جفایں بھی ضروری ہیں آہاں وفایں بھی ضروری ہیں جفایں بھی ضروری ہیں میری جاں عشق میں تیرے سزائیں بھی ضروری ہیں چلو ایک بار پھر سے ہم محبت اوڑ لے خود پر محبت کی عبادت میں ابائیں بھی ضروری ہیں رائے سب تینکیو سو مچ نیتی آپ کا بہت شکریہ بہت مزا آیا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے سب آتین اوزاد یہ تھا آج کیا پروگرام دیکھتے رہیے پروگرام تنز و مزا پاکستان زندارہ